بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بیورد اسلام علیکم پختہ سا اور بڑا سا گوٹ شیڈ بنا لینا اپنی من پسند بریڈ کی خوبصورت بکریاں خرید لینا اور پھر مہنگے مہنگے چارے اور خوراکیں خرید کے اپنی بکریوں کو کھلا لینا اسے آپ شوق کا نام تو دے سکتے ہیں یہ کاروبار بالکل نہیں ہے اسے آپ بزنس نہیں کہہ سکتے آج میں مخاطب ہوں اپنے تمام ایسے بکری پال حضرات جو گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں جا گوٹ فارمنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں محض اس نیت سے اس ارادہ سے کہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کمائیں رزق حلال کمائیں ان کا مقصد صرف شوق کرنا نہیں بلکہ شوق کے ساتھ ساتھ اس کو ایزے بزنس کرنا چاہتے ہیں اس سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو بھئی پھر میری چند باتیں آپ غور سے سنیے گا جو ویور صرف شوق کر رہے ہیں بھئی آپ شوق کریں بسم اللہ پھر حساب نہیں کرنا کیونکہ شوق اور حساب کا جوڑ نہیں شوقین حضرات پھر پیسے کو نہیں دیکھتے ٹائم کو نہیں دیکھتے پھر وہ اپنا شوق ہی پورا کرتے ہیں لیکن میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اپنے تمامی ویور سے کہ جار یہ بڑا کٹھان اور مشکل دور ہے اس ٹائم جو مہنگائی ہے اور جو حالات ہیں ہمارے ملک کے بھئی شوق کے ساتھ ساتھ آپ بزنس کی طرف آئیں جب آپ بزنس کریں گے گوٹ فارمنگ کو سیریس لیں گے اس سے پیسہ کمانے کا ارادہ پختہ کر لیں گے پھر آپ کا شوق بھی آٹومیٹیکلی پورا ہوگا اور انشاءاللہ آپ کو پیسہ بھی ملے گا تو آج کی ویڈیو میں صرف تین باتیں آپ سے شیئر کروں گا لیکن یہ تین باتیں محض باتیں نہیں بلکہ اس بزنس میں آپ کے کامجابی کا زامن ہے آپ کی کامجابی کا گرنٹی کارڈ ہے ہمارا مقصد ہے ہمارا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا آپ کو بتا دینا بھئی آگے عمل تو آپ نے کرنا ہے کام تو آپ نے کرنا ہے ان کو تھوڑا سا اگر آپ سیریس لے لینا تو انشاءاللہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ کامجاب ہیں پہلے نمبر پہ بکری فارمنگ سیکھنا کیوں ضروری ہے کہاں پہ جائیں کس سے سیکھیں بھئی آپ کو کہیں جانے کی نہیں ضرورت یوٹیوب بھری پڑی ہے کوئی سے بھی تین چار فارمرز کا آپ انتخاب کر لیں اب دیکھیں ہزاروں استاد ہیں یوٹیوب پہ ہزاروں گوٹ فارمر ہیں ہر کسی کو تو فالو نہیں کیا جا سکتا کوئی سے بھی تین چار اچھے یوٹیوبرز کا اچھے گوٹ فارمرز کا آپ انتخاب کر لیں ان کی ویڈیو سنیں اگر آپ کا ذہن مطمئن ہو تو ان کو فالو کریں میں آپ کو ایک اپنے سبسکرائبر کی بات بتا دوں آٹھ دس دن پہلے میرا جانا اسلام آباد ہوا میرا ایک سبسکرائبر ہے اسلام آباد کا پاک نیوی میں وہ جاب کر رہے ہیں میں نے خبر لگائی اپنے ویڈیوز اپلوڈ کی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں تو بہرحال اس سے ملاقات ہوئی یقین جانئے کہ میں حیران ہو گیا شروع دن سے لے کہ آج تک میرے چینل پہ جتنی بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی تمام ویڈیوز کو اس نے تحریری شکل دی ہوئی ہے جیسے ایک پوری کتاب ہو اس کے علاوہ ویڈس اپ گروپ جو ہم نے بنایا ہے سکھانے کے لیے گوڈ فارمنگ اس ویڈس اپ گروپ میں میں ہفتہ میں تقریباً کوئی ایک دو لیکچر سینڈ کرتا ہوں ساٹھ ستر وہ لیکچر تھے وہ لیکچر بھی وہ سن کے اس نے پھر ایک ایک لفظ لکھا اور پوری ایک کتاب کی شکل دی میں نے سوچا کہ یار کتنا یہ بندہ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہے کتنا سیریس ہے ابھی تک اس نے گوڈ فارمنگ سٹارٹ نہیں کی ابھی تو وہ نیوی میں جوب کر رہے ہیں صرف اس کا کام آپ چیک کریں کتنا اپنے کام کے ساتھ جار وہ مخلص ہے وہ اپنے کام کے ساتھ مخلص تو ہے یہ ہے وہ اپنے ساتھ مخلص ہے اب اس کا کہنا ہے کہ سر مجھے کوئی ضرورت نہیں کہیں پہ جانے کی کسی سے پوچھنے کی اتنا کچھ میرے پاس نالج آ چکا ہے بحمد تعالیٰ کہ میں ہر قسم کی بکریوں کی بیماریوں کے متعلق بھی جان گیا میرے پاس لکھا ہوا تحریری شکل میں ہے گوڈز کی خوراک چراجات سارا کچھ جو جو آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کی میں نے لکھ لیا تو بھئی آپ تمام دوستوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات میں نے آپ سے شیئر کی کہ اگر آپ اپنے بزنس میں سیریس ہیں اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہیں بھئی تو پھر کم از کم آپ بکری فارمنگ سیکھیں ضرور اگر آپ ہمارے ویڈس ایپ گروپ میں بھی آنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا جوائن کر لی جئے گا لیکن ایک مہربانی کرنی پھر ویڈس اپ گروپ کی حد تک ہی رہنا مجھے پرسنل پہ تنگ نہیں کرنا آپ جب گروپ جوائن کر لیں گے آپ کو گروپ رولز کا بتا دیا جائے گا گوڈ فارمنگ سیکھنا کوئی مشکل نہیں میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے فارم پہ جائیں بھئی پانچ چھ مہینے وہاں پہ کام کریں پہلا کام یہ کریں جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یوٹیوب پہ دو چار اچھے فارمرز کو آپ فالو کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملتا رہے گا سیکھنے کو اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو تین جانور خرید لیں صرف دو تین بکریاں خریدیں اور خود پالیں گھر پہ اور ان دو تین بکریوں پہ سیکھیں جو کچھ آپ یوٹیوب سے سنیں دیکھیں جو آپ کے نالج میں آئے پھر وہ ہی آپ اپنے ان چند جانوروں پہ سیکھیں ان پہ پریکٹیکال کریں تو جتنا جلدی آپ اپنے جانوروں پہ سیکھیں گے آپ پورا سال بھی کسی فارم پہ چلے جائیں آپ نہیں سیکھ سکتے یہ آپ آزما کے دیکھ لیں صرف چار پانچ مہینے ایسا کر کے دیکھیں آپ مہر ہو جائیں گے بلکہ دوسروں کو بتانے کے سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہنشین کر لیں کہ بکری فارمنگ سیکھنا کیوں ضروری ہے اگر آپ سیکھیں گے نہیں ایسے ہی جانور خرید لیں گے تو آپ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں بھئی جیسے باقی بزنسز ہیں باقی کاروبار کو ہم ٹائم دیتے ہیں کوئی بھی کام ہے شروع کرنے سے پہلے ہم ضرور اس کی خوبیاں خامیاں چیک کرتے ہیں اس میں پیسہ کتنا انویسٹ کرنا ہوگا بھئی متوقع پرافٹ کیا مل سکتا ہے اس میں نفع نقصان کی ریشو کیا ہے سارا کچھ ہم چیک کرتے ہیں تو پھر بھئی بکری فارمنگ میں سستی کیسی جا تو پھر ہم اسے کاروبار سمجھتے ہی نہیں اگر آپ اسے بزنسز سمجھتے نہیں تو پھر اس طرف آئیں نہ کوئی اور کام کر لیں اگر آپ کو بکری کی بیماریوں کا علم نہیں ہوگا موسم کے لحاظ سے کون سے چراجات اور کون کون سی خوراکیں بکری کو دینی ہیں وہ آپ کو نہیں پتا ہوگا بکری کے بچوں کی کیئر کیسے کرنی ہے ان کو کیسے سنبھالنا ہے کیونکہ اثر پرافٹ تو بکری کے بچے ہوتے ہیں فارمر کا پھر بکری کو کس موسم میں کراس کروانا ہے ہیٹ میں نہیں آ رہی تو کیا کرنا ہے رپیٹ ہو رہی ہے بار بار تو اس کا کیا علاج ہے بکری کس نسل کی کس بریڈ کی ہونی چاہیے بریڈر کیسا ہونا چاہیے اگر کوئی امرجنسی ہو جائے تو فسٹڈ آپ نے کیسے کرنی ہے دیکھیں ان تمام باتوں کا اگر آپ کو علم ہوگا تب ہی آپ ایک کامجاب فارمر ہیں ہو سکتا ہے آپ کا جانور بیمار ہو ایک سو روپے کا علاج ہو اور ڈاکٹر آپ سے پانچ ہزار لے جائے آپ کو کیا علم تو اس لیے بھائی یہ ابتدائی معلومات ابتدائی نالج آپ کے پاس ہونا انتہائی ضروری ہے تو اسی لیے میرے بھائیو سیریس لیں اپنے بزنس کو کون بندہ کتنا سیریس ہے اسی بات سے انداز ہو جاتا ہے ایک ویڈیو دیکھنا اس نے سٹارٹ کی نا اور ایک منٹ کے بعد اس نے ویڈیو سکپ کر دی سمجھ لیں کہ ایسا بندہ ناکام ہے بلکل بکری فارمنگ نہ کریں میں لکھ کے دیتا ہوں ایسا بندہ فیل ہے جو پانچ دس پندرہ میٹ کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتا وہ بکری فارمنگ کیسے کر سکتا ہے تو اس لیے بھائی آپ گوٹ فارمنگ سیکھیں اب جدید دور ہے آن لین سارا کچھ ہو رہا ہے آن لین کلاسز بھی ہو رہی ہیں ہم بھی انشاءاللہ انقریب شروع کرنے جا رہے ہیں تو بہرحال آپ کو جو بھی طریقہ آسان لگے آپ بکری فارمنگ سیکھئے گا ضرور تب سٹارٹ لیجئے ورنہ آپ کو نقصان ہوگا میں دست بستہ ہاتھ جوڑ کے اپنے بکری پال حضرات سے مخاطب ہوں کہ خدارہ اپنے حال پہ رحم کریں جار اپنا نقصان نہ کریں اپنے بچوں کا اپنے مستقبل کا خیال رکھیں بغیر سیکھیں گوٹ فارمنگ مت کریں بھئی پھر آپ اس بزنس کو برا بھلا کہتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پاکیزہ سنت ہے جب لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں کہتے ہیں جناب اس میں کوئی فائدہ نہیں نقصان ہی نقصان ہے حالانکہ ہنڈرڈ پرسنٹ غلطیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں ہم توجہ نہیں کرتے سیکھتے نہیں کسی کی مکمل بات سن کے راضی نہیں پھر گالیاں بھئی بکری فارمنگ کو کیوں دیتے ہیں بکری کو کیوں برا بھلا کہتے ہیں دوسری بات یہ کہ کافی سارے دوستوں نے پوچھا کہ ہماری زمین نہیں ہے کیا ہم بکری فارمنگ کر سکتے ہیں بھئی بغیر زمین کے آپ بلکل گوٹ فارمنگ کر سکتے ہیں بڑی کامجابی کے ساتھ لیکن بات پھر وہیں پہ آگئی کہ اگر آپ سیکھیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی میں سٹال فیڈنگ کر رہا ہوں میری زمین نہیں ہے میں نے کون کون سے چارے سٹاک کرنے ہیں اور کون کون سے چارے موسم میں خریدنے ہیں کون سا چارہ کس علاقے سے کس ایریا میں مجھے سستہ ملے گا اور کیسے کم خرچہ کر کے سٹال فیڈنگ پہ میں نے بکری فارمنگ کرنی ہے تو میرے بھائیو اس کا جواب بھی پہلی بات میں کہ گوٹ فارمنگ سیکھیں سمجھیں کیسے آپ نے سٹال فیڈنگ کرنی ہے کیسے بغیر چرائی کے بکریاں پالنی ہیں اور فارم پہ شڑ پہ بکریاں رکھ کے ان کے لیے سب سے اچھی خوراک کون سی ہے کن کن باتوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے ان کی چوبیس گھنٹے کی دن بھر کی ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے یہ سارا کچھ تبھی ممکن ہے جب آپ گوٹ فارمنگ سیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں نے کس موسم میں کون سی ویکسین کروانی ہے میڈیکیشن کیسے کرنی ہے کون کون سی میڈیسان انجیکشنز ٹیبلیٹس میں نے لے کے اپنے فارم پہ رکھنے ہیں اپنے پاس رکھنے ہیں دیسی چیزیں کون کون سی میرے پاس ہونا ضروری ہیں تاکہ امرجنسی کی صورت میں میں اپنے جانور کی فسٹڈ کر سکوں تو بھئی یہ سارا کچھ تبھی ممکن ہے جب آپ گوٹ فارمنگ سیکھیں گے پیارے بھی ویرز تیسری اور آخری بات فارمر کی کامجابی یا ناکامی کا ففٹی پرسنٹ یہیں پہ فیصل ہو جاتا ہے اگر اس نے درست بریڈ کا انتخاب کر لیا کافی سارے نئے فارمرز بلکہ غلط نہ ہوگا اگر میں کہہ دوں کہ نائنٹی پرسنٹ نئے فارمرز غلط بریڈ کا انتخاب کرتے ہیں اور شروع ہی سے ان کو مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بکری بھائی میں کس لیے پال رہا ہوں دودھ حاصل کرنے کے لیے یا ان سے بچے لے کے میں نے بچے سیل کرنے ہیں گوشت کے بھاؤ یا اس بکری سے بچے لے کے میں نے ڈیڑھ سال ان کو پالنا ہے اور عیدے قربان پہ سیل کر کے میں نے اچھا پروفٹ کمانا ہے اگر آپ کو خود اس بات کا پتہ نہیں کہ کس مقصد کے لیے میں بکری فارمنگ کر رہا ہوں تو پھر کامجابی کیسی پہلے بھائی آپ فیصلہ کریں کیا آپ کی مارکیٹ آپ کے ایریا میں بکری کا دودھ سیل ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو کن داموں میں پرائس کیا ہے اگر آپ بکری کے دودھ کا کام کریں تو آپ کتنا پروفٹ کما سکتے ہیں وزٹ کریں دیکھیں تخمینہ لگائیں ویسے پاکستان میں ابھی تک بکری کے دودھ کی تنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے زیادہ تر کام جو ہے وہ بکری کے گوشت پہ ہی ہوتا ہے دوسرا آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے کیا ہمارے ایریا میں گوشت کی ڈیمانڈ زیادہ ہے جا کم اگر گوشت کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو پھر آپ ایسی بریڈ کے انتخاب کریں جن سے بچے لیں بڑے قد کے بے شک وہ نہ بنیں فربا ہوں آپ ان سے گوشت زیادہ حاصل کر سکیں وزن بڑھائیں اور وزن کے حساب سے بکری کے بچے چار پانچ ماہ کے بعد سیل کر دیں اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں بھائی میں نے تو عیدہ قرباں پہ بکرے سیل کرنے ہیں تو پھر ایسی گوٹس کا انتخاب کریں جن کی ہائٹ اور لینڈ تھوڑی اچھی ہو خوبصورت ہوں اچھے اور خوبصورت بریڈر کا انتخاب کریں ساتھ میں تاکہ بکری سے حاصل ہونے والے بچے بھی خوبصورت ہوں اچھی ہائٹ اور لینڈھ کے ہوں آپ کو اچھے دام ملیں اسی طرح اگر آپ نے بریڈ پہ کام کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو انویسمنٹ زیادہ کرنا ہوگی خوبصورت بریڈ کی بکریاں خرید کے لائیں خوبصورت اور ہیوی بریڈر خرید کے لائیں ان سے جو بچے حاصل ہوں گے وہ صرف آپ سے شوکین حضرات لے کے جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف بکریاں سیل کریں تو پھر بھئی آپ پٹھیں خریدیں ساتھ میں بریڈر چھوڑیں جب بکریاں پریگنٹ ہو جائیں تو ڈیلیوری سے پہلے پہلے بکریاں سیل کر دیں یا پھر ڈرائی گوٹس آپ منڈیوں سے خریدیں اچھا ہیوی بریڈر ساتھ میں چھوڑیں جب بکریاں پریگنٹ ہو جائیں تب بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اگر ان کی ڈیلیوری ہو جائے تو بمائے بچے بچوں سمیت بھی آپ سیل کر سکتے ہیں بہرحال اس موضوع پہ ہماری کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں تو پیارے ویویرز آج کی ویڈیو کرنے کا مقصد محض اتنا تھا کہ اگر آپ ایزے بزنس کرنا چاہتے ہیں بکری فارمنگ پیسہ کمانا چاہتے ہیں وسیع پیمانے پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو بھئی پھر بکری فارمنگ سیکھیں بکری فارمنگ کو سمجھیں بکری کا گلاب مت کریں تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا آپ میرے پیچھے بیک پہ دیکھ سکتے ہیں دو ٹریکٹر لگے ہوئے ہیں گوٹس کے لیے سردیوں کے چرہ جات لگانے اس سے پہلے زمین کی تیاری ہو رہی ہے تو جو دوست ہمارے ویڈس اپ گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں گوٹ فارمنگ سیکھنا چاہتے ہیں لنک میں نے دے دیا ڈسکرپشن میں جوائن کر لیجئے اپنے بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ